یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ضرور پڑھے یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اس کے بیٹے سے بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ من جاؤں یعنی میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والے ہیں ہم اگر جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھے کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درست نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیشتے ہیں ہم یہ حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک ادنا حق ہے ہم اس حق کا کتنا خیال کرتے ہیں ہم اس حق کے بارے میں کتنا جو ہے اپنے آپ کو اس میں مشغول کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنا ہے اور وہ عمل کرنا ہے جس کو خود اللہ رب العالمین کرتا ہے جس کو خود اللہ رب العالمین کرتا ہے بلکہ جیسے میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین سے پہلے اس معاملے کے اندر اپنا ذکر فرمایا اپنا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو اسی لئے اس عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے اندر اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا امتثال ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی موافقت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عمل کی موافقت ہے